جسلام علیکم دیکھنا چاہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آگے جلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ آج مارکٹ کی جو صورتحال گزشتہ دینوں رہی ہے اس کا آنے والے دنوں پر کیا اثر ہو سکتا ہے اور کیا یہ معاملات جو ہے یہ کچھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں دیکھیں یسٹرڈے جو ہے مارکٹ نے بلکل جو ہے وہ بلکل ڈرائے تھا کام اور کسی قسم کا کچھ والیوم جو ہے وہ مارکٹ میں نظر نہیں آیا مارکٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی اتار چڑھاؤ کوئی ایکٹیوٹی جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہوئی دیکھئے جیسے جیسے معاملات جو ہیں وہ پورٹیکلی جو جنگ ہونے والی ہے وہ وقت قریب آ رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انویسٹر ہے وہ انڈیویجولز ہیں کمپنی انسٹیوشنز ہیں میوچل فانڈز ہیں سب جو ہے وہ خموشی سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا اور اسی کے مطابق جو ہے وہ پھر ڈیسیجنز لیے جائیں گے دیکھئے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر چیزیں جو ہیں وہ ایکسیڈنٹلی طور پر پروفٹ اور ایکسیڈنٹلی طور پر لاؤس دیتی ہیں اب ابھی اس وقت اگر ایویلویٹ کیا جائے جو حالات اور واقعات جس طرف ہوا کا رخ جو ہے وہ اس وقت محسوس ہو رہا ہے وہ تو دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ شاید حکومت کے حوالے سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے کانفیڈنس دیکھا جائے معاملات کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ شاید کچھ ایسا نہ ہو اب لہٰذا چونکہ گزشتہ تقریبا تقریبا تین ہفتے سے ہم تو جو ہے وہ ویٹ اینڈ سی والی پوزیشن میں ہیں لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کچھ دوست احباب اگر رسک لینا چاہیں تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے رسک لینے کے لیے لیکن ایویلویشن آپ کی اپنی ہونی چاہیے شیئرز جو ہیں اس کی سیلیکشن آپ انتہائی سوچ سمجھ کر کیجئے اور کود جائیے لیکن یہ سوچ کر کودیے گا کہ ایکسیڈنٹری طور پر جو ہے پروفٹ یا لاز ہو سکتا ہے آگے چلتے ہیں جی تو مارکٹ نے گزشتہ دن جو ہے وہ صرف چھبیس پوائنٹ سے نکالے آل شیئر کی بات کریں صرف بیس پوائنٹ سے نکلے ہیں کیم ای تھرٹی کی بات کریں صرف دس پوائنٹ نکلے ہیں لیکنے میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مارکٹ کے اندر کام ہوا ہی نہیں سب لوگ ہماری طرح سائیڈ پر ہو کر بیٹھے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کتنی اور دیر جو ہے وہ ہمیں سائیڈ پر ہو کر بیٹھنا ہوگا کیا ہمیں پوزیشنز لینی چاہیے تو یہ انشاءاللہ جو ہے یہ اگلے ایک سے دو دن میں معاملات کلیر ہو جائیں گے تو لیکن ابھی بھی کچھ شیئرز ایسے ہیں جو بہت ہی اچھے اور اٹریکٹیو لیبلز پر ہیں دیکھیں پاکستان بھی ادھر ہی ہے سٹاک مارکٹ بھی ادھر ہی ہے ایویلویٹ کرنا چاہیے ہم یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے اب ہماری طرف سے جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو ایویلویٹ کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس انتخاب سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ پوزیشنز لینے کی کوشش کریں گے سرکٹ بریکر کی طرف چلتے ہیں تو سرکٹ بریکر میں بھی کچھ نہیں ہے نہ اوپر کی طرف نہ نیچے کی طرف صرف یہ کہ کمپنی تھی کل میں نے چیک کیا تھا میرا قیال ہے شاید اب مجھے یاد نہیں ہے لیکن اب اس میں کچھ نہیں ہے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گرافیکل ویو کیا کہتا ہے گرافیکل ویو کی بات کریں تو ٹیکنالوجی سیکٹر ابھی بھی لیڈ کی ہوئے ہیں کمرشل بینکس ہیں دیکھیں بینکس کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آگئی اگر کچھ ٹائم ہوا تو اس پر تھوڑا بات کر لیتے ہیں تاکہ اگر کچھ ڈیسیجنز لینا ہو تو لیا جا سکے کمرشل بینکس اگر مل گئے یس اب دیکھیں کمرشل بینکس میں جو اچھے بینکس ہیں تقریباً بینکس سارے ہی اچھے ہیں پاکستان کے سارے پروفٹ کماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوئی بھی سرویس ایسی نہیں ہے جو سارفین کے لیے فری ہو یو بیل ہے میزان بینک ہے حبیب میٹروپولٹن بینک ہے بی او پی ہے ایم سی بی ایچ بی ال بینکل حبیب بینکل فلا نیشنل بینک الائیڈ بینک سارے کے سارے بینکس جو ہیں وہ اچھا خاصا پروفٹ کماتے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ معاملات اس وقت جو ہے وہ کیا بائنگ والی پوزیشن کو کچھ الارم دے رہے ہیں یا نہیں اب یہ دیکھیں کہ یو بیل جو ہے بہت ہائی پرائیس ہے میزان بینک ایک سو چھبیس پر کھڑا ہے یہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہائی کی طرف جا رہی ہیں مثلا یہ ابھی بھی ایک سو انتالیس پر ہے اس سے تھوڑا سا میں تو کم از کم گریزی جو ہے وہ سجیسٹ کروں گا میزان بینک کو دیکھیں تو اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے حبیب میٹروپولٹن کو دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہے بی او بی تو خیر بہت ہی اٹریکٹیو پرائیس پر ہے چھے روپے چھہیسی پیسے کے اوپر ایم سی بی ایم سی بی جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اس کا آپ ڈیویڈنز دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ سلانہ کو پندرہ سے بیس روپے کا ڈیویڈنز یہ دیتا ہے اور اس وقت یہ ایک سو ڈیالیس کے اوپر ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے بینک الفلا بھارل ہائی ریٹ پہ ہے میں اس میں کوئی خاص کنسیڈر نہیں کروں گا الائیڈ بینک کی بات کریں تو الائیڈ بینک جو ہے وہ اس وقت جو ہے الائیڈ بینک کو دیکھیں تو یہ کھڑا ہے جی پچھے اسی روپے کے اوپر نہیں اس کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا تو بارحل اس وقت بھی تین سے چار شیرز ایسے ہیں بینکنگ سیکٹر کے اندر ہاں ایک شیر رہ گیا حبیب بینک حبیب بینک جو ہے یہ اگر سو روپے کی دجانب چلتا ہے تو پھر اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا تو بینکنگ سیکٹر میری نظر میں جو ہے وہ اچھے لیول پر ہے اس کو ایویلیویٹ ہونا چاہیے اور یہ وہ شیرز ہیں جن کے ہاں پروفٹس ہی پروفٹس ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا سرویسی سیکٹر ہے اور سرویسی سیکٹر میں ایک میزور پرسی کی گیم ہوتی ہے اور کچھ نہیں آگے چلتے ہیں جی اور یہ بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے بات ہو چکی تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ والیوم کی کیا پوزیشن رہی سیمبل پوزیشن میں دیکھتے ہیں ساری ٹاپ ٹین سیمبلز میں سب سے زیادہ والیوم ٹریٹ میں تھا لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر صرف چودہ ملین کا والیوم ہے اور اس کے ساتھ باقی تمام کمپنیز کو دیکھیں فلائنگ سیمٹ جو کہ دس روپے کا شیر ہے ڈبلیو ٹیل ڈیڑھ روپے کا شیر ہے اور والیوم کتنا ہے صرف چار ملین کا سمیٹ بینک دو روپے کا شیر ہے والیوم کتنا ہے چار ملین پانچ ملین چھ ملین تو مارکٹ کے اندر جو ہے بلکل کوئی ایکٹیویٹی موجود نہیں ہے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں تھوڑا ہا ایک بات میں نے اور آپ سے ڈسکس کرنا تھی کہ پاک سزوکی جو ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اس پر میں تھوڑا بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پاک سزوکی اب ایک دن پہلے جو ہے ساڑھے سات روپے جو ہے وہ پلس میں رہا ہے سات روپے بائیس پیسے ساڑھے تین پرسنٹ کا اس میں اضافہ تھا لو اس نے لگایا دو سو روپے کا اور ہائی اس نے لگایا دو سو چودان روپے کا کلوزنگ اس نے دی دو سو دس کے اوپر اب اس کے اتنا اوپر جانے کی کیا ریزن تھی مارکٹ کے اندر حالانکہ کسی قسم کا کوئی بزنس نہیں تھا اس کی وجہ جو ہے اس کی وجہ یہ ساڑھے چھ روپے کا ڈیویڈنٹ ہے اور اس کی ارننگ ہے تقریباً پینتیس روپے کی ای پی ایس پینتیس روپے کی ہے ساڑھے چھ روپے کا اس نے ڈیویڈنٹ دیا ہے اور گزشتہ تین سال میں مثلا پہلا اس سے پہلے جو ڈیویڈنٹ تھا اس کا وہ دو ہزار اٹھارہ میں تھا لیکن وہ ڈیویڈنٹ بہت اچھا تھا کتنا بھی اچھا نہیں تھا خیر لیکن کم از کم بہتر تھا تھوڑا اب بات یہ ہے کہ گزشتہ دو سال تین سال کے بعد جو ہے اس کمپنی نے پروفٹ شو کیا ہے اگر اب ای پی ایس کی طرف جائیں تو پینتیس روپے کی ای پی ایس ہے لیکن کیا یہ سوالیہ نشان ضرور موجود ہے لیکن اگر اس وقت ہم پاک سوزوکی کو اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن کرنا چاہیں اس کا ایچکار کے ساتھ تو اس کو ضرور دیکھا جا سکتا ہے ایچکار جو ہے اس کے پی اوٹس دیکھیں تو ٹھیک ہے اس نے پینتالیس پرشنڈ کا ڈیویڈنٹ دیا اب لیکن اس نے پینسٹ پرشنڈ پینسٹ پرشنڈ ساری اس نے پینتالیس پرشنڈ دیا اس نے پینسٹ پرشنڈ دیا ساڑھے چار اور ساڑھے چھے دو روپے کا فرق ہے اگر ہم فینانشلز کی بات کریں تو اس کی جو ارننگ ہے وہ ساڑھے بارہ روپے کی ہے جبکہ پاک سوزوکی کی جو ارننگ ہے اس وقت آئی ہے وہ تقریباً پینتیس روپے کی ہے تو ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ تقریباً تقریباً کوئی تین گناہ کا فرق ہے تو اس تین گناہ کے فرق کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو شیر ہے ایچ کار کا یا تھوڑی سی ویلویشن کر لیں بڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ موڈ بنایا ہے اس چیز کا ایچ کار جو ہے یہ اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے ایک سو بانوے روپے کے اوپر ٹھیک ہے اور پاک سوزوکی جو ہے ہے اس کی ایپی ایس پینتیس روپے ہے اور تین گناہ کا اس کے درمیان ڈیفرنس ہے تو اب اگر آپ دیکھئے کہ اگر ہم اس کو تین گناہ کے ڈیفرنس کو ہی صرف ہم دیکھ لیں اور دس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں تو تین سو پچاس روپے کا اور یہ ایک سو بیس روپے کا تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سا شیئر اس وقت انڈر ویلیو ہے تو انڈر ویلیو ہونے کے حوالے سے تو فیلحال کم از کم پاک سزوکی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ایچکار نظر نہیں آ رہا یہ صرف میری ایک اپنی calculation ہے آپ اس سے فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں بالکل یہ نہیں کہا کہ آپ پاک سزوکی جو ہے وہ صبح خرید لیں یہ صرف ایک رائے ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ اظہار کیا آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ آج کی candle کیا کہتی ہے آج کی candle کچھ نہیں کہتی اور کسی حد تک میرا تو کیا لیا ہے کہ اس کی کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کنسیڈر نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر ہم پچھلی کینڈل کو دیکھیں اس سے پچھلی کینڈل کو دیکھیں تو سب میں جو ہے وہ اچھا خاصا سیلنگ پریشن نظر آ رہا ہے مارکٹ جو ہے وہ اپنی بہت ہی سپورٹ کے قریب ہے لہذا اگر یہ سپورٹ ٹوٹتی ہے تو معاملات کافی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں لہذا چیزوں کو ایویلویٹ کیجئے اور میرا یہ خیال ہے کہ اب تھوڑی تھوڑی بائنگ ہونی چاہیے اللہ حافظ